اسلام علیکم ویوئرز اس پر کام کر رہا ہے جس کا بقاعدہ اعلان وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چہتی کر چکے ہیں اور محول دوست پولیسی پر عمل درامت کرتے ہوئے جپان نے بڑا فیصلہ کیا ہے ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ڈریم وی ہیلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ مجود بیل کو بھی دبا دیں تاکہ گاڑیوں کے متعلق ہر قسم کی نیوز، ریویوز اور پرانی گاڑیوں کو موڈیفائی کرنے کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بین القومی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جپانی حکومت نے مستقبل کے لیے محول دوست پولیسیوں کی تیاری کرتے ہوئے آئندہ دس سالوں کے درمیان پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کی فروف مرحل آوار ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے جپان کے علاوہ روس اور برطانیہ بھی محول دوست الیکٹرک گاڑیوں پر کام کر رہا ہے ذرائع کے مطابق وزارت معاشر پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کی فروف کی بجائے ہائی برڈ، الیکٹرک اور فیول سیل سے چلنے والی متبادل گاڑیوں کی فروف چاہتی ہے وزارت اس سے متعلق محولیاتی ماہرین کے ایک پینل میں اس اہم معاملے پر تبادلہ خیال کر چکی ہے کہ روان سال کے آخر تک یہ حدف بزابطہ طور پر مقرر کرنا چاہتی ہے اس اقدام سے قبل وزیر آزم سوگا یوشی ہیدے نے جپان کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو دوہزار پچانس تک نیٹ زیرو پر لانے کا عظم ظاہر کیا تھا اس کے علاوہ برطانیہ میں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی نئی گاڑیوں کی فروک پر دوہزار تیس کے اختتام تک اور ہائی برڈ گاڑیوں کی فروک پر دوہزار پینٹیس کے اختتام تک پبندی آہد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے اسی طرح امریکی ریاست کیلیفونیا اور فرانس مادنی اندن سے چلنے والی گاڑیوں کی فروک بترتیب دوہزار پینٹیس اور دوہزار چالیس تک ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے واضح رہے کہ سعودی عرب میں ہونے والے جی ٹونٹی اجلاس میں جاپان نے معاشیت اور محولیات کے تحفظ سے متعلق اہم فیصلہ کیا تھا جاپانی وزیر آزم نے اپنی ورچول تقریر میں کہا کہ معاشیت اور محولیات کے لیے سازگار محول تشکیل دینے کی غرض سے جاپان دنیا کی گرین انڈسٹری کی کیا تک کرے گا جاپان گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کام کر کے دوہزار پچاس تک اسے نیٹ زیرو یعنی بلکل صفر تک لانے کے لیے پر عظم ہے وزیر آزم سوگا یوشی حیدے نے اپنے خطاب میں کہا کہ جدید ترین شمسی سیلز کاربن کی ری سائیکلنگ اور ہائٹروجن توانائی جیسی انقلابی اجادات سبز معاشرے کے حصول کے اہم ذریعے ہوں گی ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ